وزیراعظم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو ابھی تک حالیہ جو تاثر یہی ملا ہے کہ لاکڈاؤن بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا لیکن اگر لاکڈاؤن بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا تو ان کیسز کو کس طریقے سے روکا جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کا موقف بہت کلیر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک نیشنل لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہے اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کوئی تھوڑے عرصے کی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک مہینے دو مہینے میں یہ چیز ختم ہو جائے گی بلکہ یہ چیز اب ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کہ ایک سال لگتا ہے دو سال لگتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لگتا ہے جب تک یہ پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہوگا تو اس کے لیے اب ہمیں ایسی حکمت عملیاں بنانی ہیں کیونکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے تو آپ کاروبار زندگی نہیں روک سکتے اس کو بالکل شیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہمیں اپنی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے کاروبار زندگی کو چلاتے ہوئے ایس او پیس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی روز مرہ کی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے اور جیسا کہ ہم نے پچھلا جب ویو آئی تھی تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر اتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے اور تمام جو روز مرہ کے معاملات ہیں ان کو ایک فریم ورک کے اندر ایک جو ایس او پیس ہیں اس کے اندر رکھ کے اگر ان کو چلایا جائے تو اس وبا کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے نقصہ بر آپ نے کہا وزیراعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول ہو اور اس کے لئے کوشش بھی کر رہے ہیں آپ سب کوشش کر رہے ہیں تو دوسری ایس او پیس پر عمل کے بھی ہدایت کی جا رہی ہے آئی تو موبائل پہ میسیج بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا فوری فوٹیج بھیجیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی جماعت نے بھی جلسوں کا اعلان کر دی ہے اپوزیشن نے بھی جلسوں کا اعلان کر دی ہے تو یہ سارا کچھ جا رہا ہے گل کے بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کی کمپین جاری ہے برتپور کمپین جاری ہے پاکستان سے لوگ یہاں سے پنجاب سے کیپی کے دوسرے چیئروں سے اس طرح کرونا ختم ہوگا دیکھیں جہاں تک جلسوں کی بات ہے اس کے اندر بھی اگر ہے کیونکہ وہ کھلی جگہ پہ ہوتی ہے اوپن ائر کے اندر ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پوری وینٹیلیٹڈ سپیسز جو ہیں وہاں پہ اس کے پھیلاو کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کھلے میدانوں میں اور کھلی ہوا میں جو ہے اگر ایک ماسک کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ پوری طرح سے اس کی پوسیبلیٹی ہے اس سے تو بہت خوبی واقف ہیں کہ گجرانوالا کے جلسے میں کس حد تک ماسک کا استعمال کیا گیا آپ نے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈیسک بھی لگائے ماسک بھی فراہم کیے سینیٹائزر بھی فراہم کیا لیکن اس کے باوجود صورتحال آپ پہ ہے کہ جب موبیلائزیشن ہوتی ہے عوام کی تو انہیں روکنا یہ انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے بڑے پیمانے پر جلسے پہ کس حد تک ایسو پیس پہ عمل درامت کروا سکیں گے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پوسیبل نہیں ہے کہ ماسک کا استعمال اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ پنجاب ہیلڈ اپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ یہ تمام سہولیات پروائیڈ کی گئی تھی مگر لوگوں نے اس کا تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو سی ایس لی نے لے رہی جلسہ ہو یا نہ ہو پبلک گیترنگز بھی ہو رہی ہیں پبلک پلیسز پہ لوگ اکھٹے بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ اب اس کے لئے سٹرکٹ میزیرز لینے لگی ہے اور آپ نے جس طرح سے اسلامباد میں اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر جہاں پہ ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا وہ شاپس بھی سیل ہو رہی ہیں وہ ریسٹورنٹس کے جو ملازمی نے وہ بھی ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے اور تمام جو جرمانوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اور چیکنگ کا سلسلہ شادی آلوں میں بقاعدہ چھاپے پیڑ رہی ہیں سکولز کے اندر کالوجز میں یونیورسٹیز میں رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے چیکنگز ہو رہی ہے تو حکومت تو اپنی طرف سے تمام اقدامات کر رہی ہے سکول بند کرنے کے حوالے سے شور بچا ہوا ہے کہ آپ سکول بند کرنے جا رہے ہیں اگلے چار سے پانچ دن میں اس میں اکتے ہیں نہیں جی ابھی تک اس قسم کا کوئی ڈیسیزن نہیں ہوا اور یہ شفقت محمود صاحب نے بڑے واسع طور پر یہ چیز کلیر کر دی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایڈوکیشنل انسیوشنز کو بند کرنے کا مگر وہاں پہ جو اس وقت ہے ایک رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے ٹیچرز کی اور سٹوڈنٹس کی اگر کسی سکول میں کوئی کیسز پائے جاتے ہیں دو تین چار کیسز اگر وہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ سکولز کو بند کیا جا رہا ہے کیا آپ آپ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو کوئی لیٹر بیج رہے ہیں کوئی ہدایت نامہ بیج نہیں ہے یا آپ کے جو آپ ایک ڈبارٹمنٹ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان متوقع ہے کہ ہر قسم کے جلسے جلوسوں پر کرونا کے حدشات کی وجہ سے پابندی لگ جائے دیکھیں جی ابھی آج سے کچھ ہفتے پہلے تک جو پوزیٹیوٹی ریٹ تھا وہ ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ ٹری تک جا رہا تھا آج پنجاب میں پوزیٹیوٹی ریٹ فور ہو گیا ہے اسلامباد میں پوزیٹیوٹی ریٹ فائی پوائنٹ ون ٹو کے قریب چلا گیا ہے تو اگر یہ پوزیٹیوٹی ریٹ اسی ٹرینڈ سے بڑھتا رہا اور اگر یہ چھے کو کر جاتا ہے اور یہ لوگ اس کے اوپے تیاتی تعدہ بھی اوپے عمل نہیں کرتے تو پھر دیفنیٹلی سٹرکٹ میشیرز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے کیونکہ ظاہر انسانی زندگی سب سے پہلے ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ سیاسی ورکر بھی ہیں سیاسی رہنما بھی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ موجودہ حکومت میں دہرار پیدا کر سکتی ہے یا پھر پی ڈی ایم کا اپنا اتحاد انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا جی بالکل میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس سے حکومت کو اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو اس وقت سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس اتحاد میں ان کا آپس میں نظریات نہیں ملتے ہیں اور ان کے آپس کے اندر جو ہے صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کو کور کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے ایک بچاؤ کا راستہ ڈھونڈنا ہے یہ ایک کومن پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کی کسی قسم کی آپس میں جو ہے کسی قسم کا ان کا کوئی نظریہ نہیں ملتا آپ کے اتحادی بھی تو سخت نراز ہے گندم کی مقیمت مقرر کرنے پر چودر پرویز علیہ السلام براہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ دو ہزار پہ گندم کی کم اس کا مقیمت مقرر کی جائے اور باقی معاملات پہ بھی وہ کھل کے سٹینڈ لے رہے ہیں تو آپ نہ بھنگائی پہ آپ کی حکومت آج کے دن تک کنٹرول کر سکی وزیراعظم صاحب کے ہدایات اور حکم کے باوجود تو یہ کس طرح ہوگا ممکن ہوگا کہ آپ کی اتحادی بھی آپ سے مطمئن ہو اور آپ اپوزیشن کا بھی مقابلہ کر سکیں دیکھیں اتحادی جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں اور اس کے اوپر حکومت ظاہر ہے جب یہ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر غور بھی ہوگا یہ عوامی مفاد کے لئے جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کے لئے تو ظاہر ہے مل کے بیٹھیں گے اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ حکومت میں بہت سیئسلی جو مہنگائی کا ایک ایشو ہے اس کو بہت سیئسلی لیا ہوئے اس کے اوپر کمیٹی بھی ہائی لیول کی بنی نہیں ہے کیا اس میں کچھ عمل ہوا جس کو آپ نے سیئسلی لیا ہوئے ہیں مجھے یہ ڈرس ایب آپ دعا دیں ہم جاننا چاہتے ہیں سارے حسائمین جو ہمارے ناظرین وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جس دن سے آپ نے سیئسلی لیا ہے اس دن سے کسی ایک چیز کی قیمت جو کام ہوئی ہو دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ اب جو سہولت بزار بنائے گئے ہیں پنجاب میں تین سو سے زیادہ سہولت بزار یہ مستقل تو نہیں ہے نا یہ مستقل سہولت بزار تو نہیں ہے مجھے کسی چیز کی قیمت کام بتا دیں جو ہوئی ہے یہ بزاروں میں تو چیزوں کی کنٹرول ریٹس مل رہے ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا یہ وقتی طور پر تو ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا جب تک باقی چیزیں باقی میکنزمز ان پلیس نہیں آتے مگر یہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے دو سال میں جو میکنزم نہیں بن سکا وہ اب میکنزم بن جائے ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال کہ اپوزیشن کا مقابلہ ان کے جلسے جلوسوں کے مقابلے میں مہنگائی پہ جو ایشو ہے یا عوامی جو مسائل ہیں کیا پریس کانفرنس کے ذریعے ہی کریں گے یا پھر جلسے جلوسوں سے کاؤنٹر کریں گے دیکھیں یہ تو سٹریٹیجی جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے گی مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے جلوس جو ہیں وہ کوئی ایفیکٹیو نہیں ہے اس سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اگر جلسے جلوسوں سے حکومتیں ہلنی ہوتی تو میں سمجھتی ہوں امران خان صاحب سے بڑھا